بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عباس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل محمد عباس خان ناظرین خبروں پہ جانے سے پہلے آپ میرا یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو آپ تک پہنچ سکے تو بات کرتے ہیں آج کچھ اچھی خبروں کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری نوکریوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے تقریباً آٹھ کروڑ نوکیہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہوگا یہ میں آپ کو سب کو بتا دوں گا کہ یہ کیسے ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی ڈالر نیچے آئے گا یہ کیسے ہوگا یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے اس پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کا نظریہ کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ناظرین کی سعودی عرب نے پاکستانیوں کو جوہے نا وہ ڈارک فلائٹ شروع کر دی ہے پہلے پاکستانی سری لنکا میں دوبئی میں کرنٹینہ کرتے تھے اب وہ کام ختم ہو گیا اب پاکستانی ڈارک سعودی عرب جائیں گے میرے کوئی دوست بھی چلے گئے سعودی عرب اور یہ کام بلکل صحیح ہے بلکل جوہے نا یہ حبر سچا ہے سعودی عرب نے ڈارک سعودی عرب شروع کریے اور پاکستان کو ایک اچھا مواہ کا شروع جوہے وہ پرام کر رہا ہے اس سے پہلے انڈونیشیا بنگلدیش نیپال بھوٹان ان ممالک کو بھی جو اس نے پابندی لگائی تھی ان سے بھی پابندی ہٹائی اور پاکستان سے بھی سعودی عرب نے پابندی ہٹائی تو سب سے پہلے نیوز تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ مسلم نیگنون کے سینیٹر جناب مشاہد اللہ صاحب اس نے ایک حبر نیوز برک کی ہے میں آپ کو بتا دوں گا اس نے نیوز برک کی ہے کسی حکومتی ترجمان یا کسی حکومتی سینیٹر کی نیوز نہیں ہے یہ اس کی حبریں تو اس نے کہا کہ آئندہ دس سالوں میں سیپیک میں آٹھ کروڑ نوکیا پیدا ہوں گے کیونکہ جس طرح وزیراعظم عمران خان نے سیپیک کا پہلے پیزون مکمل کر لیا اس طرح پیز ٹو میں جیسے پیز ٹو سٹارٹ ہوگا کیونکہ یہ سیپیک اپری کا چینہ یورپ اور گلف یہ گلف کنٹریز میں جائے گا تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک تو یہ پاکستان کا ایک معاشی حب ہوگا اور دوسری بات یہ ہے چینہ بھی ون بلٹ ون روڈ بنا رہی ہے تو اس ون بلٹ اور ون روڈ میں چینہ کام کر رہی ہے چینہ یہ چاہتی ہے کہ چینہ دنیا کا سب سے بڑا معاشی حب بنے چینہ یہ چاہتی ہے لیکن پاکستان میں جو اس نے سیپیک شروع کیا چینہ پاکستان ایک نامی پوری ڈور تو اس کے حوالے سے چینہ یہ چاہتی ہے کہ یہ بھی ایک معاشی حب بنے تو اس کے لئے موشاہد اللہ صاحب مسلم نون کے جو سنیٹرے اس نے بتایا کہ آئندہ دس سالوں میں سیپیک سے آٹھ کروڑ نوکیا پیدا ہوں گے یہ میں آپ کو ایک بڑی نیوز ایک اچھی حبر آپ کو بڑتاتا ہوں کیونکہ نیا پاکستان میں تو سارے لوگ بڑے نیوز دے سنتے تو یہ ایک سب سے بڑی نیوز اور سب سے اچھا نیوز سب سے بڑی حبر یہ ہے ایک بریکن نیوز ہے یہ کہ پاکستان میں آٹھ کروڑ نوکیا آئندہ دس سالوں میں پیدا ہوں گے اس سے ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اس سے بزنسمنوں کو ایک اچھا پلیٹ پارم ملے گا ان کو لئے تجارت کا موقع ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اورسیز پاکستانی ہے وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکے گا ان کو بھی اورسیز پاکستانیوں کے لئے بھی یہ موقع ہوگا کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے وہ تجارت شروع کر سکتے ہیں آن لائن جاب آن لائن بزنس شروع کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن جاب کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ میں جو آئیٹ پاکستان کے جو آئیٹی سکٹر ہے اس میں تقریباً ہر اس میں ایک سروے کے مطابق کی گئے کہ پاکستان کی آئیٹی ایکسپورٹ پچیس ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے یہ سب سے بڑی نیوز ہے اس حکومت میں پاکستان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ بن گئی ہے آئیٹی سکٹر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے آئیٹی سکٹر میں جو ہے نا بہت کام تیزی سے جاری ہے اس سے پہلے جناب سردری ملکر ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے بھی اس کے بارے میں نیوز دی تھی اور اس نے کہا ہے پاکستان جو ہے ایک آئیٹی سکٹر کا ایک معاشی حب بنے گا تو آئیٹی سکٹر میں میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح جناب کشام سرور صاحب جو ہے محنت کر رہا ہے اس نے ڈیجی سکلز کے پلیٹ فارمز یوز کیا اور ڈیجی سکلز کے پلیٹ فارمز سے جناب کشام سرور صاحب نے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ ٹرین کیا مختلف سٹوڈنٹسوں کو ٹرین کیا لاکھ ہزاروں نہیں بلکہ لوگوں سٹوڈنٹسوں کو اس نے ٹرین کیا اور اس کے بارے میں یہ ناظرین اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تفصیل سے یہ کیسے ہوگا تو یہ وزیراعظم عمران خان نے جو ہے ڈیجی سکلز کا پلیٹ فارم جو ہے اس نے شروع کیا جس کے لوگ جس کے ذریعے لوگ آن لائن سیٹھتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن پیسے کماتے ہیں تو یہ نیوز آپ کو ہم دے دیں گے پاکستان کی آئی ٹی سکٹر میں پچیس ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا اس سے پاکستان کے برامداد گوگل نے بھی جو ایک ریسرچ شروع کی جس میں آئی پاکستان کے آئی ٹی سکٹر میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے گوگل نے کہا کہ پاکستان دوزار تیس تک آئی ٹی سکٹر میں سب سے بڑا ملک بن جائے گا کیونکہ آئی ٹی سکٹر ان لوگ آن لائن پیسے بہت زیادہ تیزی سے کما رہے ہیں تو یہ گوگل کا ایک سروے ہے یہ کسی بندے کا سروے نہیں گوگل نے یہ سروے کیا اور یہ ریپورٹ پیش کیا کہ پاکستان آئی ٹی سکٹر میں بہت تیزی سے اس کے پاکستان میں بہت تیزی سے ہم ترقی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آئیوٹی سکٹر میں بہت تیزی سے ترقی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آئیوٹی سکٹر میں لوگ کیسے دیکھیں گے ابھی وزیراعظم عمران خان کو چاہیے کہ وہ آئیوٹی سکٹر کو مزید توجہ دے اور مزید اس پہ کام شروع کرے کیونکہ اگر حکومت اس پہ مزید اس کے لیے وقت نکالے تو یہ بہت آسانی ہوگی عوام کے لیے نئے سٹوڈنٹ کے لیے آنے والے سٹوڈنٹ کے لیے پاکستانیوں کے لیے اس وجہ سے اور ہم اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان آئیوٹی سکٹر میں ایک بڑا معاشی بہب بننے جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ سب نے تیاری رکھنا ہے اگر کوئی بھی آن لائن کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیجی سکل کے پلیپران سے شروع کریں اور اپنے آپ کو کامیاب بنائے تو آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہی کامیابی ہے تقریباً جو بھی سرکاری جاب تو ہر جگہ نہیں ملتی نہ لوگوں کو سرکاری جاب ملتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکاری جاب تو ہر بندے کو نہیں ملتی آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کوئی بھی سکل دے وہ آپ آن لائن شروع کریں سٹارٹ کریں پیسے کمائیں اور اپنے گھر والے کو اور اپنے ملک کو جو ہے وہ ایک اچھا اپنے گھر کو جو ہے وہ اچھا بنائے ان کو پیسے دے اپنے ملک بھی ترقی کرے گا پاکستان بھی اسے ترقی کرے گا آپ کا گھر بھی جو ہے وہ پیسے سے حالی نہیں ہوگا اور ایک اور بات یہ ہے جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ ہم عام نوکریہ میں ڈونتے ہیں نوکریہ ڈونتے ہیں پرائیویٹ سکتر میں ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پر جیسے ہم جاتے ہیں تو یہ تو ادھر آج کا جاب نہیں مل رہا جابوں کا بڑا بہران ہے تو سعودی عرب نے بھی بڑے جو ہے جاب کا اعلان کر دیا ہے یہ ایک بریکنگ نیوز ہم ایک اور آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب نے جاب کا اعلان کر دیا ہے اور اس جاب میں سعودی عرب نے کہا کہ ہم پہلے پاکستانیوں کو لیں گے سعودی عرب کا جو مشن ہے دوزار تیس ٹوانٹی ترفی کا جو اس کا مشن ہے وہ ایک بڑا ادھر کانسٹرکشن کا کام سٹارٹ گو ہوئے ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ہم پہلے توجہ دے وہ جرازم عمرانہ نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو جوئینا لیور فورس دے دیں گے تو پاکستان کا فورس استعمال کرے آپ پاکستان کے لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو سعودی عرب میں پاکستان کے لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلد روزگار کے مواقع سے شروع ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک میں آٹھ کرونوں پریا پیدا ہوں گے سی پیک کے حوالے سے اگر ایک اور بات یہ ہے کہ انلائن کام آپ جوئے اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیجیسکل کے ٹلیفرام سے شروع کر سکتے ہیں اور آن لائن پیسے کما سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی کچھ اچھی نیوز اور کچھ اچھی حبریں تو مجھے اجازت دیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کیے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی